میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ ریا چکرورتی گرفتار ہو سکتی ہے جی ہاں کیونکہ پٹنا کے راجیب نگر پولستانے میں سوشان سنگھ راجپوت کے پاپا کے کے سنگھ نے جو شکایت درز کرائی ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ ریا چکرورتی نے سوشان سنگھ راجپوت کی گرل فرنڈ بن کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا ان کے پیسے ہڑپ لیے اور انہیں آتمہتیا کے لیے اکسایا یہ بہت سنگین آروپ لگے ہیں ریا چکرورتی پر اور یہ آروپ لگائے ہیں سوشان سنگھ راجپوت کے پتا نے اور اس شکایت کے بعد بیہار پولیس ممبئی پہنچ چکی ہے بیہار سے چار سرسی پولیس دل ممبئی آ چکا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب دو راجیوں کی پولیس کسی اپراد کی چھانوین میں انوالف ہو جاتی ہے اور اتنے سنگین الزام لگے ہوتے ہیں اور جس طرح پر یہ کیس گیا ہے اس کے بعد اب سی بی آئی سے جانچ نشت طور پر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا آدھار بن گیا ہے سی بی آئی کو جانچ سوپنے کا سوشان سنگھ راجپوت کے باپا نے سیدھے طور پر ریا چکرورتی پر ہی آروپ لگائے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے کے پیچھے ریا ذمہ دار ہے ادھر ڈاکٹر سپرمنیم سوامی نے یہ بھی کھولاسا کیا ہے کہ جو پچاس سمکارڈ کی تھیوری ہے جس کو ابھی تک تھیوری کہا جا رہا تھا ڈاکٹر سپرمنیم سوامی کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے بات ہوئی ہے جو اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ تھیوری نہیں ہے بلکہ واقعی میں سوشان سنگھ راجپوت نے پچاس سمکارڈ بدلے تھے تو یہ دو بڑے اپ ڈیٹ ہیں آپ کے سامنے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے کاروائی اب ہو رہی ہے اس میں نشت طور پر اگر دوسرے راجعی کی پولس آتی ہے تو جس کے خلاف اتنا سنگین آروپ ہے یہ بھلے ہی ہتیا ہے یا آتمہ ہتیا ہے لیکن وکٹم کے پتا کا سیدھا سیدھا آروپ یہ گرفتاری کی بنیاد تیہ کر دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلی خبر جب میں آپ کو سنانے آؤں تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گریہ چکرورتی گرفتار ہو گئی ہے فیلحال ابھی یہ جو اس سمیں ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگلے پانچ دن بہت مہت اپون ہو سکتے ہیں پریوار کا اس طرح سے کھل کر سامنے آنا اور سیدھے سیدھے ریا کا نام لینا اپنے آپ میں اس بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ ساجش کہاں رچی تھی کی کس نے رچی تھی کیا ہو رہا تھا پورے دیش کے سوشل میڈیا پر ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا لوگ نیائے کی مانگ کر رہے ہیں اور اب سب سے بڑی خبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا